اسلام علیکم ناظر جالی منڈیٹ پر آئی حکومت بہت بڑی سازش کرنے جا رہی ہے مبیانہ طور پر آئینی ترامین کا جو ڈراف سامنے لائے جا رہا ہے وہ اصل ڈراف نہیں ہے ابھی تک پی ٹی ای بھی ان آئینی ترامین پر اگری نہیں ہوئی اس پر حامد بی نے بڑا بہترین تفسرہ کیا یہ پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پر اس پر بات کرتے ہیں اکیل ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کابینہ سے آج یہ مسعودہ منظور ہو جائے گا منظور ہو جائے گا جبکہ سنت کا اجلاس کل گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیا پہلے یہ بحث چل رہی تھی کہ ڈوگر صاحب نے متفقہ طور پر آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی اس پیشل کمیٹی میں لیکن انہوں نے اب سے کچھ دیا پہلے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے کوئی متفقہ طور پر مسعودہ منظور نہیں ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ ڈرافٹ اصل نہیں لگتا کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اس وقت تمہیں ساتھ موجود ہے سینئے صاحبی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ان سے مزید بات کریں گے میر صاحب جیسے بلاول صاحب نے اور خرشید صاحب نے کہا ہے کہ اتفاق ہو چکا ہے تین بڑی جماعتوں میں تو کیا ایسا ہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بہ آسانی کابینہ سے منظور ہوگا دونوں ہاؤسز سے ہو جائے گا یا کوئی رکاوٹ اس میں نظر آ رہی ہے بھی بھی آپ کو دیکھیں اس میں اب جو ڈرافٹ ہے نا ڈرافٹ میں تو پرابلم جی ایو آئی کو نہیں ہے جی ایو آئی کا پرابلم جو ہے وہ کل رات کو مولانا فضل الرحمن نے بتا دیا تھا شباز شریف صاحب کو اور وہ پرابلم یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمارے سینیٹرز اور ایمین ایس کو دھمکیاں کیوں دی جارہی ہیں ان کو ڈرافٹ ہم کہا کیوں جارہا ہے اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک ایمین ایس صاحب جو ہیں ان کو جو آفر کی جارہی ہیں ان کو یعنی کہ مبینہ طور پر رشوت کی پیشت کی جارہی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور ایک ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ ان کی کانٹیکٹ میں نہیں ہے اور ان کے بارے میں ان کا ایک خیال تھا کہ جی شاید ان کو اگواہ کر لیا جیا ہے یا ان کو انٹرٹین کیا ہوا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ہمیں لاہور بلا کے کھانا کھلاتے ہیں یہاں پہ آپ ہمارے پاس آگے چاہے پیسے ہیں تو دوسری طرف آپ ہمارے ایمین ایس اور سینیٹرز جو ہیں ان کو ڈرادم قابل ہیں کامرار مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی انہوں نے بتایا ان کو بھی تریٹ کیا جارہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح جا رویہ رکھیں گے تو پھر ہم آپ کو اتفاق کے باوجود پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اور مولانا صاحب کے الفاظ سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ عزت سے بات کریں گے ہم بھی آپ سے عزت سے پیش آئیں گے لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو ہم بھی بدماشی کریں گے تو مولانا صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے اب ایشو ہے ایک سینیٹر صاحب کا وہ ریزول نہیں ہو رہا وہ شاید ریزول ہو جائے گا آج راہ تک اور جہاں تک تحریف انشاف کا تعلق ہے جو آمیر ڈوگر صاحب نے کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے آمیر ڈوگر صاحب میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے بلکل محفظے کو اپروف نہیں کیا ان کے دو ایشوز دو نکتوں سے ان کا اعتراض تھا جو کے بعد میں بریسٹر گوھر صاحب نے بھی کنوے کر دیا مولانا فضل الرمان صاحب کو جی ہمارے یہ دو ایشوز ہیں مولانا صاحب میں وہ اس پہ انہوں نے کہا ہے لیکن پسے پردہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی پردہ داری اس وقت ہے کیا آپ کے انگولوج میں بھی ایسی کوئی شکے ہیں دیکھیں نا وہ یہی چیز ہے جو مولانا صاحب نے بھی رات کو پوچھی تھی پرائی میسر صاحب سے کہ جناب یہ جو ڈرافٹ ہم نے آپ نے اور بلاول صاحب نے تیہ کر لیا ہے اور تیہی چین صاحب بھی اس پہ راضی ہے کیا یہی ہے یا آپ نے پارلیمنٹ میں کچھ اور لے کے آنا ہے تو اس پر تہکا بلاند ہوئا انہوں نے کہا یہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم آپ کے سامنے کھلی یہ بات رکھے ہوئی ہے یہ ڈاکومنٹ ہے اس پر آپ کا بھی اتفاق ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے متفق ہیں تو پھر ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو تھریڈ کیوں کیا جا رہا ہے تو کل آپ کہیں کوئی اور چیز تو نہیں لے کے آ رہے تو جو مولانا صاحب کے اور مسلم لی جنون کے اور پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ ستی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید جو لاہور کی میٹنگ تھی وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی اس پر کافی لمبی بحث ہوئی ہے اور فوجی عدالتوں کا جو ایسیو ہے اس پر ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہے اور اس پر تحریک انشاب کا بھی اتفاق نہیں ہے لیکن وہ ہمیں آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا اس میں جو درافت جو کل مولانا صاحب اور سباس شریف صاحب اور بلاوز صاحب کے سامنے تھا اس میں تو وہ نہیں ہے لیکن یہ مولانا صاحب کو اور تحریکن صاحب کو یہ ساتھ ہے یا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کلاؤز ہے وہ جو پیپ کی جائے گا وہاں پی آئے گی ناظرین مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر ان کی کنسنسز کے ساتھ جو آج جائز آئینی ترامیم حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ آئینی ترامیم جب ملک و قوم کے مفاد میں ہیں ہم وہ کرنے چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے مسعودہ بھی تیار کیا ہے اگر یہ آئینی ترامیم ہم نے کرنی ہے اور ہم نے مل کر چلنا ہے تو ابھی بھی ایسے کیوں حالات ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اگواہ کر لیا جاتا ہے انہوں نے گس کر ماں و بیٹیوں و بہنوں کو اگواہ کر لیا جاتا ہے ان کو سرکوں پر گسیٹا جاتا ہے اگر ایسے کیوں ہو رہا ہے ابھی بھی ایم این ایس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ پی جی آئی کے حق میں ووٹ نہ دے حالانکہ ہم خود مل کر حکومت کے ساتھ آئینی ترامیم پاس کروانے کو تیار ہے مولانا فضل الرحمان کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک طرف یہ جالی منڈیٹ پر آئی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف ان کے پیٹ پیچھے ان کے ہی ایم این ایس کو خریدنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترامیم کو پاس کروائیں کیونکہ ناظرین اس میں کچھ ترامیم ایسی ہیں جو سب کے سامنے بھی آ چکی ہیں اور اس پر اگری بھی ہو چکے ہیں وہ تو باہمی نظامندی کے ساتھ اور کنسیس کے ساتھ پاس کروا لی جائیں گے لیکن کچھ ترامیم ایسی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں جو ملک و قوم کے مفادم بلکل مناسب نہیں ہے بلکہ انسانی بنیادی حقوق کو بھی سلب کرتی ہے جس میں ساری طاقت پاورفل لوگوں کو دے دی جائے گی ایسی خطرناک ترامیم کو ابھی تک حکومت سامنے نہیں آنے دے رہی مولانا فضل الرحمان اور حمید میر کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک یہ حکومت اس لئے لالش دینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس دن آئینی ترامیم پاس کروائی جائیں گی اور ان خطرناک ترامیم کو پیش کیا جائے گا اور جن ایم این ایس کو ڈرا دھمکا کر پریشرائز کر کے بلک میل کر کے انہوں نے اس بات پر راضی کیا ہوگا وہ تو ان آئینی ترامیم کے حق میں فیصلہ دے دیں گے اور اس پر اگر مولانا فضل الرحمان یا پی ٹی اے ان کے ساتھ نہ بھی ہوئی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ان آئینی ترامیم کو زبردست سپاس کروائیں گے یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی اے کے ایم این اے اس کو ابھی تک پریشرائز کیا جا رہا ہے بلک میل کیا جا رہا ہے جبکہ پی ٹی اے کی طرف سے یہ واضح طور پر بگام جاری کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے انہیں ابھی تک آئینی ترامیم کے حق میں کوئی بھی فیصلہ ظاہر نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی پی ٹی اے کو بہت سے شکوں پر اتراز ہے اور جب تک ان کا یہ اتراز نہیں ختم ہو جاتا تب تک وہ عمران خان کے پاس حتمی فیصلے کے لیے ہرگز نہیں جائیں گے جب ان کے یہ اترازات ختم ہو جائیں گے پھر ہی وہ عمران خان سے بات کرنے کے بعد اور حتمی فیصلہ کرنے کے بعد حکومت کے ساتھ مل کر آئینی ترامیم پاس کروانے میں ساتھ دیں گے لہذا آپ کے سپارے میں کیا رہا ہے کامنٹ میں ضرورت آئیے اگلی ویڈیو میں ملتا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ